آپ سبھی لوگوں کا ہماری شماس کرننگ میں بہت بہت شاگت ہے آج میں ایک بہت ہی اچھی زانگاری ہے بہت ہی اچھا اپڈیٹ لے کے آئی ہوں جو ہر فرینڈز کا کہنا ہے کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ بہت امپورٹن پارٹ ہے کہ کچھ پلانٹ ایسے بتائیں جن میں کانٹے ہوتے ہوں ویلیں ایسی بتائیں جنہیں آپ اپنے گراؤن پہ یا اپنی کسی ریلنگ پہ جسے لگانے سے ہمارے گھر میں یا چور یا کسی طرح کی کوئی بھی انٹر نہ کر پائے تو آج ایسی بیل لے کی آئی ہوں جو بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ اس میں کاٹے بھی ہوتے ہیں اور ایزلی ہمارے گھر میں وہ سروائب کرتی ہے تیز گرمی شردی برسات میں بھی بہت اچھے سے سروائب کرتی ہے تو ستابری یہ بہت ہی بہترین وائن ہے اور اس میں فلاورنگ بھی ہوتی ہے اس میں فروٹنگ بھی ہوتی ہے یہ سیڈ کی تروں لگ جاتا ہے اور اس میں ریڈ کلر کے سیڈز گرو ہوتے ہیں وائٹ کلر کے اس کے فلاورنگ ہوتی ہے اور آپ اس کو بہت اچھے سے چڑھا بھی سکتے ہیں کسی بھی جگہ اور یہ اتنی زلدی گھنی ہوتی ہے اور اس سرائم تو بہت ہی اچھا ٹائمنگ ہے ریننگ سیزن کا ٹائمنگ چل رہا ہے دیکھ رہے ہیں کتنی اچھے سے گرو ہو رہی ہے اور کافی اچھے سے فیلی ہوئی ہے یہ پوری آپ بانڈری پہ یا آپ کے پاس ریویلنگ ہیں اس پہ یہ چڑھا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مہین کاٹی ہوتے ہیں جسے کوئی بھی ٹچ کرنے سے اس کو محسوس ہوگا کہ ہم نے بہت ہی زیادہ کتری والی چیز چھوئی ہے تو سمجھ لیجئے ایسے خافی چیزوں سے ہمیں بچانے کے لیے سیف رکھنے کے لیے ایسی وائن ضرور لگائیں دیکھ رہے ہیں کتنے چھوٹے ہیں بہت ہی زیادہ ہارڈ گول ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹی زگے چھوٹے چھوٹے آپ دیکھ رہے ہیں مہین بلکل جراسے آپ کو ملیں گے یہ کاتے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس کو میں گروہ کرنے کا ٹائمنگ بھی بہت ہوں گی اور اس کو کیسے لگاتے ہیں وہ بھی بتاؤں گی میں نے آپ کو بتایا کہ سیٹ کی تھرو لگ جاتا ہے ایزلی سرفائیو ہوتا ہے بہت ہی زیادہ ہارڈی میں اس کو میزون کی زولائی میں جو بہت زیادہ گرمی پڑتی اس ٹائم میں نے اس کو بھول سن لائٹ میں رکھتی رہی اس کی کم کیر کرنی پڑتی زہگہ کیر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے دیکھئے میں اسے کٹینر میں لگا رہی اگر آپ راؤن میں بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے ایک سٹکس ہی آتی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور کسی جگہ جب پھر اس کے بعد اس کی لیپس نکلتی ہیں اور دیکھیں یہ میٹی میں میں نے لگا ہے اس کی پرانی لیسٹک بھی ہے اور یہ آشریوں میں بھی بہت کام آتی ہے تو اس کی جو میٹی ہے وہ بھی بہت ہی جو ہم اپنی گارڈن کی میٹی بناتے ہیں اس میں میں نے اس کو لگایا تھے تو وہ بہت اچھا ہوا ہے اس کا دیکھا ہے میں نے اور اس میں جیسے کہ ہم ملانے کے ٹائم 20% ہے ہم ریبر سینٹ ہے 30% ہم اپنی گارڈن کی میٹی اور 20% ہم اس میں ملا لیں گے کھاد جیسے کاؤ ڈگ کی سب مکس کر کے اس کی میٹی سوفٹ ہونی چاہیے کہ اس میں روٹس ہوتے ہیں جو جڑے ہوتی ہیں بہت زیادہ فائدے مند ہوتی ہیں ہماری کافی ساری دوائیوں میں بھی ہوج ہوتا ہے میں دیکھیں اس کو دسکوین تھی اس میں میں نے اس کو لگا رکھا ہے اور ہارڈی اتنی ہے کہ آپ دو تین یا تین دن چار دن پانی بھی نہیں دیتے ہیں میجون میں تب بھی یہ ہر سروائیف کرتی رہتی ہے اور چلتی رہتی ہے اور رینی سیزن میں بہت اچھا گروت ہوتی ہے اور فلاورنگ بھی بہت پیاری اس کی لگتی ہے اور جب اس میں ریڈ کلیر کے اس کے جو بیچ آتے ہیں وہ جب اکتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت وائن لگتی ہے میں اپ ڈیٹ جرور دوں گی جب میرے اس میں فلاورنگ اینڈ سیڈ سے تیار ہو جائیں گے اسی سیڈ کی تھو آپ لگا بھی سکتے ہیں روٹ کی تھو وہ بھی لگا سکتے ہیں اور جسے کی ہم اس کو سن لائٹ ہو کے وارٹنگ کے میں نے آپ کو بات پتا دی ہے اس کو بہت اچھے سروائیو گروت میں لگائیے تو بہت اچھا رزرٹ آپ کو ملنے والا ہے خوبصورت لگے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کو ہم فٹلائزر کیسا دیتے ہیں تو نورملی فٹلائزر میں ایک ڈیٹھ دو مہینے بعد بھی آپ دے دیں گے تب بھی چلتا رہے گا کم بھی فٹلائزر دیں گے نہ کہ برابر کا فٹلائزر دیں گے تب بھی بہت اچھے سروائیو کرتا ہے اس لئے کہ ہم مٹی جو بناتے ہیں اس میں ہی اتنا اچھا خات ڈال دیتے ہیں تو ہمیں بار بار دینے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ چاہیں اور اچھے گروت کیے تو اس کو آپ دیکھیں دوسری وائن بھی ہے بہت اچھی فلاورنگ اس میں بھی کرتی ہے اور یہ میں آپ کو اپ ڈیٹ جرور دیتی رہوں گی جس سے آپ بھی اپنے گھر میں اپنے بالکنی میں ایسی زگے جہاں آپ دوبھاری لوگوں سے پریشان ہو رہے ہیں تو ایسی وائن لگائیے جس سے آپ ان سے سیف بھی ہو سکتے اور ان سے بچنا بھی چاہتے ہیں اور کافی چیزیں اس سے ہمیں بچاتی ہے تو ایسی وائن جرور اپنے گھر میں لگائیے اور اس کے کورڈنگ اور بھی آپ کو بھی زانکاری چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو پہ کمنس کیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن جرور دیکھئے گا جس سے میری ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے تینک فور